بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اگر اپنے فرائض سے قطاع ہی کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوگی عورت پر شوہر کی عزت کرنا بچوں کی پرورش کرنا مرد کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک دوسرے پر اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں تابدار ہیں نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے ان چیزوں کی جن کے حفاظت اللہ نے فرمائی ایک بیوی ہونے کے ناتے عورت کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے خاون کی عزت کرے اور نافرمانی نہ کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی دوسرے کو اللہ تعالی کے علاوہ سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کے لئے سجدے کا حکم دیتا گویا کہ مرد عورت کا مجازی خدا ہے دیکھیں بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے لئے سکون اور تسکین کا باعث ہو اسے اپنی زبان اور رویے سے تکلیف نہ دے بلکہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہو اپنے آپ کو خاوند کا فرما بردار اور تابدار بنا دے لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ جس حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو اس حکم کی ہرگز پیروی نہ کرے بلکہ خوش اور احسن طریقے سے شہر کی اصلاح کرے اور اسے اسلامی احکام سے آگاہ کرے محبت اور پیار سے اسلامی اصولوں سے آشنا کرے بیوی ہمیشہ اطاعت اور خدمت سے اپنے کردار کا ثبوت دے تاکہ خامند اس کی طرف مائل ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو خطبی نماز تحجد کے لئے اٹھے اور اپنے خامند کو بھی اٹھائے اگر نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھیٹے مارے ایک بہترین بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامند کا بہت خیال رکھتی ہے اس کا احترام کرتی ہے اور اس کی خوش نودی کی خاطر اس کے اہل وعیال سے بھی محبت کرتی ہے شوہر کی پسند اور نا پسند کا بھی خیال کرتی ہے اس کا بننا سورنا اپنے شوہر کی خاطر ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور اپنے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو داخل ہونے کی اجازت دے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو اس حالت میں موت آئے کہ اس کا خواہند اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی گویا اگر مرد نراز ہو تو عورت تباہ ہوگی اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی عورت اس کے احترام کی تلقین اپنے اولاد کو کرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس آدمی کی بیوی جو جنت کی حور میں سے ہے اس عورت سے کہتی ہے کہ خدا تجھے مارے اسے تکلیف نہ دے کیونکہ یہ تیرے پاس مہمان ہے قریب ہے کہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گویا عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی آواز پر لبائک کہے کیونکہ اس کی عطاعت اس پر واجب ہے ازواج متحرات کو دیکھا جائے تو ان کی اپنے شوہر مکرم کے لیے عظیم قربانیاں سامنے آتی ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی ساری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں نچھاور کر دی اور اپنی زندگی کو ان کے تابع کر دیا ہر موقع پر ان کی غم خوار ساتھی رہیں ہر مشکل میں ساتھ دیا اور ہر وقت ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ساری زندگی اور دوسروں کے سامنے اسے اچھا ثابت کرتی ہے جیسے لباس زینت کا باعث ہے اسی طرح ایک اچھی بیوی بھی خواند کے لیے زینت کا سبب ہوتی ہے اس کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھتی بلکہ سبر سے کام لیتی ہے ایک بیوی کو ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ زدی نہیں ہونا چاہیے اس طرح اس کے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوگی اور ان کے اصلاح نہ ہو سکے گی بلکہ بلکہ اس کی غلط حرکات کی وجہ سے سارا محول ہی تباو برباد ہو سکتا ہے اور پھر نقصان کی سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا آج ہماری عورت کو چاہیے کہ وہ ان سوالحات خواتین کی پیری بھی کرے خواند کے حوالے سے ایک عورت پر ضروری ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی کرے قرآن کا فرمان ہے کہ وہ تم ہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے ایک عورت پر فرض ہے کہ اگر مرد میں کوئی خامی ہے یا کوئی تنگی ہو تو وہ خوام قوا دوسروں کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ وہ صبر سے کام لیں یقینا خدا اس کے لئے بہتری کرے گا نیک اور پارسہ بیوی ہمیشہ اپنے خاوند کی پردہ پوشی کرتی ہے عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے بے جا خرچ ہرگز نہ کرے اور نہ اس کا مال دوسروں پر لٹاتی پھرے اس شخص سے تعلق نہ رکھے جسے اس کا خاوند نہ پسند کرتا ہے اور نہ اسے اپنے گھر آنے دے ایک واقعہ بہت مشہور ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر ہے ایک دن آپ علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آئے لیکن بیٹے کو نہ پایا ایک بیوی سے جب ملاقات ہوئی تو اپنے بیٹے کا حال اور سلوک کے متعلق پوچھا تو اپنے خاوند کی برائیاں کرنے لگی اخراجات کی تنگی رویے کی خرابی اور بہت سے باتیں کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ کمزور ہے اسے گرا دے تو آپ علیہ السلام نے فورا اس کو طلاق دے دی جیسے ہی یعنی کہ بیوی نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صحاب آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو گرا دو جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پھر طلاق دے دی اگلے سال دوسری بیوی سے ملے اس سے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ تعریفے کرنے لگی اس نے اپنے خاون سے بہت محبت کا اظہار کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا خاون آئے تو اس سے کہنا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے ساری بات سنائی آپ علیہ السلام ساری بات سمجھ گئے آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بتایا کہ وہ میرے باپ علیہ سلام ہے جو بیوی اپنے خاوند کی سطر پوشی کرتی ہے اس کی چوکھٹ بھی مضبوط ہوتی ہے اور وہ مخلص اور وفادار ہوتی ہے معلوم ہوا کہ جو عورت دوسروں کے سامنے اپنے صاحب کی بدگوئی کرے وہ بیوی رہنے کے قابل ہرگز نہیں اچھی بیوی وہی ہے جو سبر سے کام لے اور اپنے خاوند کی عزت کرے اور دوسروں کے سامنے بھی بھی کی تعریف کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو ضرورت کے لئے بلائے تو وہ ضرور آئے اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ روٹیاں بنا رہی ہو اگر وہ یعنی روٹیاں پکانے بھی مشغول ہو مگر جب شوہر بلائے تو بیوی کو فورا جانا چاہیے عورت مظلوم اور مجبور نہیں بلکہ مہترم ہستی ہے اور اسے اپنا مقام بلند رکھنا چاہیے اپنی آنا اور نفس کو مار کر وہ اپنا یہ ایک مقام حاصل کر سکتی ہے اپنے گھر کو پرسکون اور محول کو خوش گوار بنا سکتی ہے لڑائی جھگڑے اور تلخی سے پرہیز کرے کیونکہ یہ زندگی کو بد مزہ اور بوجھل بنا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے اپنے پھولوں جیسے بچوں کو جنسی تشدد سے بچائے رکھیں ہمیں اپنے پھولوں کی حفاظت کرنا ہوگی ہمارے بچے جب پانچ یا چھے سال کے ہوتے ہیں باہر کھیلنے بھی جاتے ہیں سکول بھی جاتے ہیں کسی عزیز کے گھر بھی رہنے جاتے ہیں یا کوئی عزیز رہنے بھی آیا یا پھر کوئی ٹوئشن پڑھانے بھی آتا ہے ایسے حالات میں جب ماں باپ قریب نہ ہوں اور کسی پور حد سے زیادہ اعتماد کریں تو وہ خود معصوم گلی یا پھول خود کی کیسے حفاظت کریں کیونکہ وہ تو معصوم ہے اگر کوئی اسے ایسی جگہوں پر ہاتھ بھی لگائے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر پانچ میں سے ایک بچہ اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے جنسی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے والدین اپنے بچوں کو اگائی سے مرہوم رکھتے ہیں یہی خاموشی اس جرم کو مزید پھیلا رہی ہے یہاں پر والدین کے کردار کو زیر بحث کیوں نہیں لائے جاتا کیا ماں باپ اور خاندان کے دیگر لوگوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت یقینی بنائیں اور اس بچے 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 بزاروں اور گلیوں کا رخ اکیلے نہ کریں زیادہ تر واقعات تب رونما ہوتے ہیں جب بچے اکیلے گھر سے باہر جائیں یا پھر گھر میں اکیلے ملازمین یا کسی رشتے دار کے ساتھ ہوں اور ماں باپ یا بڑے بہن بھائی ان کے قریب نہ ہوں اگر کسی بچے کو جسمانی تشدد یا زیادتی کا نشانہ بنایا جائے اس کو فہاشیور بنی ہی غلط مواد دکھایا جائے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے یہ سب استحصال کی زمرے میں آتا ہے اور اس سے بچے کو بچانے کیلئے والدین بڑے بہن بھائیوں اور استاذ اکرام کا کردار قابل ذکر ہے اگر یہ سب مل کر بچوں کو اپنی جسمانی حفاظت کے حوالے سے مکمل اگائی دیں بہتا ہے جانے سے بھائی سمجھانی اور پھر بعد میں انہیں جسمانی نقصان پہنچاتا ہے یعنی کہ ان کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غلط مقصد سے چھوٹا چھوٹا اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ گھر کے افراد کے علاوہ کسی سے بھی کوئی چیز نہ لیں اس عمر کے بچوں کو گھرے لو ملازمین سے بھی دور رکھیں اور اپنی نگھرانی میں ہی سکول سلیں ٹویشن یا قرآن پڑھاتے وقت بھی اپنے بچوں کو ایسے کمرے میں استاد سا کے ساتھ بٹھائیں جہاں سے آپ ان پر نظر رکھ سکیں اس عمر کے بچوں کو ہرگز کمرے میں اکیلا نہ چھوڑیں اگر والدین خود مصروف ہیں تو دادا دادی یا نانا نانی سے اس سنسلے میں بات درندگی سے بچے بچ سکیں نو سے بارہ سال کے عمر کے بچے تھوڑا بہت اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کو ایسا آسان زبان میں لکھا مواد پڑھنے کے لئے دیں کہ وہ اپنے حفاظت یقینی بنائیں دیکھیں آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ براہ کرم اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی پرورش کا ضرور خیال رکھیں بعض ماں خود تو گھر میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بچوں کو وہ گلی میں بھیج دیتی ہیں خود سکون کے لئے کہ بچے گھر میں تنگ کریں چلو تھوڑی دیر باہر کھیل لیں گے براہ کرم ایسا نہ کریں ان کو زیادہ گلیوں میں پھرنے نہ دیں کیونکہ گلی کے ایک ایک نکڑ پر درندے ٹھہرے ہوتے ہیں نہ جانے کب وہ آپ کے بچے پر حملہ کر سکتے ہیں تو براہ کرم آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اولاد آپ کی ہے آپ کو کیر کرنی ہوگی اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہوگی تا کہ کوئی بترندہ ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے دیکھیں اپنی اولاد کو سمجھائیں محبت سے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ زندگی ہے یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں مگر اگر ایک اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی اچھے ہیں اور اگر ایک برا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سارے ہی برے ہوں بیٹے زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے ادھر اچھے بھی ہیں ادھر برے بھی ہیں یہ واضد تم نے اپنی خود کرنی ہے اپنے بچوں کو ایسے لڑکوں سے دور رکھیں جو نشہ وغیرہ کرتے ہوں بعض گلی محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی سموکنگ کرنے والے نوجوان بھی ٹھہرے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یا ان نوجوان لڑکوں سے کہیں کن بچوں سے دور رہ کریں تاکہ کہیں ان کو بھی سگرٹ نوشی کی عادت نہ ہو جائے کہیں باتوں باتوں میں آپ بچوں کو یہ نہ کہ دیں کہ ایک سوٹہ لگاؤ تمہیں چس آئے گی میں نے بہت سے ایسے کیس سنے ہیں کہ ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایک دو سوٹے لگائے تھے تو بس اب عادت ہو گئی یہ کیا کرے صاحب سگرٹ نوشی چھٹتے ہی نہیں اب وہ اپنے انہی دوستوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہ پلاتا اور نہ میں پیتا اور نہ آج یہ میرا حال ہوتا اپنی اولاد کو نماز کا پبند بنائیں ان کو کہاں کریں کہ بیٹا نماز پڑھو تمہاری زندگی کا سکون اسی نماز میں ہے بیٹا تمہیں زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے مشکل آئے تو تم نماز سے مدد لینا اپنے رب کے آگے جھک جانا اور قرآن پڑھنا اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا دیکھیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں انہیں فقی مسائل کے متعلق بتائیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے دیکھیں بچے ہمیشہ بچے تو نہیں رہتے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہونا ہوتا ہے اللہ سب کی اولادوں کو سلام رکھے آمین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی تبدیلیاں بھی تو آتی ہیں بچی اور بچے کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ کس حالت میں میں پاک ہوں اور کس حالت میرا پاک ہوں اگر میں پاک ہوں تو کیا کیا کام کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اور اگر میں نہ پاک ہوں تو کس چیز کو چھونا ہے اور کس چیز کو نہیں چھونا یہ بچے اور بچی کو معلوم ہونا چاہیے کب ان پر غسل فرض ہوتا ہے یہ بچے اور بچی کو معلوم ہونا چاہیے غسل کن وجہات کی وجہ سے فرض ہوتا ہے یہ بھی بچوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے بعض بچوں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ شرماتے ہیں مسئلہ پوچھنے میں انہیں یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پاک ہم اسی حالت میں قرآن کو بھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں چھو رہے ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے براہ کرم اپنی اولاد کو سمجھائیں محبت سے سمجھائیں ان کو اپنی اولادوں کو کم از کم اس قابل تو بنائیں نا کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے رہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے رہے جسے آپ لوگوں کی روح کو سکون ملے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جنازوں پر باپ کا سامنے جنازہ پڑھا ہوتا ہے اور بیٹے سائیڈ پہ ٹھہرے ہوتے ہیں ان سے پوچھو صاحب آؤ نا نماز جنازہ تو پڑھو تو کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جنازہ آتا ہی نہیں تو کتنی شرم کی بات ہے براہ کرم اپنی اولاد کو دینی تعلیم لازمی دے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دینی ہی تعلیم دیں دنیا بھی تعلیم بھی دیں اور ساتھ دینی تعلیم بھی دیں تاکہ انہیں حلال اور حرام کا پتہ ہو انہیں پتہ ہو کہ کون سا لقمہ میرے لئے حلال ہے اور کون سا لقمہ میرے لئے حرام ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر ویڈیو کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو تو براہ کرم رب کی رضا کے لئے اس گنگار کو معاف کر دیجئے گا دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے آپ کی اور آپ کی اولادوں کی رب حفاظت فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں تو ہماری چینل پیغام روحانیت کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم